حسین نے مندر بنا دیا کربو بلا کو کھل سے بہتر بنا دیا آگو شہر اب آپ کی عظمت تو دیکھئے ازگر کو چھ مہینے میں اکبر بنا دیا ازگر کو چھ مہینے میں اکبر بنا دیا ایک دو مصرے ہیں بس دو مصرے ہیں آخر مصرے اگر آپ کی توجہ رہ گئی تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے باقی آپ کی مرضی آپ کی توجہ کا طلبگار اس نے آرام سے طلب میں کنکر پھیکا مصرہ دیکھئے ہوا نہیں دیا آگے گئی مصرے کی اس نے آرام سے طلب میں کنکر پھیکا پھر سمجھ لیجئے اس نے آرام سے طلب میں کنکر پھیکا پھر کہا ایسے علی نے درے خیبر پھیکا اس نے آرام سے اس نے آرام سے اس نے آرام سے اس نے آرام سے تحلاب میں کنکر پھیکا پھر کہا ایسے علی نے درے خیبر پھر کترا ہاتھوں کو اٹھا کہ یا علی مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا بھرم حسین نے رکھا گلاب زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا مقام کتنا ہے اوچا امام زادوں کا بھرم حسین نے رکھا گلاب زادوں کا لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا اور بند کے توحید کی گلچن کی کلی بولوں گا بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حل ورنہ تم زبا کار بھی دو پھر بھی علی بولوں گا تم زبا کار دو پھر بھی علی بولوں گا اس رات آپ نے محول بنا دیا یقین میں سننے یہ ہوا خطبوں کی کچھ ایسے سرے دربار چلتی ہے ہوا خطبوں کی کچھ ایسے سرے دربار چلتی ہے علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے ہوا خطبوں کی کچھ ایسے سرے سربار چلتی ہے علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے مسلمانوں پہ عزت سیدہ زہرہ کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نزل احمد مختار چلتی ہے مسلمانوں پہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا اور ازرات بہت اچھے اچھے شیر آپ نے سماعت کریں ہوا خطبوں کی کچھ ایسے سرے دربار چلتی ہے علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے مسلمانوں پہ عزت سیدہ زہرہ کی واجب ہے کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے اور جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے وہاں کٹ کر سب آنیمی سمیں تم مار چلتی ہے جہاں پر سانس لینا بھی بہت دشوار ہوتا ہے بس اخیر حادری بادشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں اپنی مکمل کرتا ہوں اور یہاں تے حاشم رضا کانٹری کو سننا اس کے بعد صلاة و سلام ہونا ہے بلکل آپ ایسا بیدار رہیں ایسا بیدار رہیں کہ بس اب یہاں سے آگاز ہونے جا رہا ہے آج کے اس گھلی کو ہر گھلی اس گھلی کو ہر گھلی ناشاد رکھا جائے گا اب دلے ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا اس گھلی کو ہر گھلی آباد رکھا جائے گا آنے والی نسل بھی نہ بھول پائیں گی ایسے آج کا جلتہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج کا جلتہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج کا جلتہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کلکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے کلکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے کلکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے میرے خواجہ تمہاری پاسیاحت کا ہے کیا کہنا تمہارے دربار میں اکبر بھی ننگے پاواتا ہے میرے فاجہ تمہاری بہت شاہد کا ہے کیا کہنا آئیے استقبال کریں شہر کانپور کا وہ مشہور معروف لے جا بہت خوبصورت آواز کا مالک آپ کا محبوب شاہر حاشم رضا کانپوری نارئی تکبیر بس بس ہم نے کیا کہا تھا بس ہاتھوں کو بلند کریں یوں میں ایزن تو حدیث وقت آ رہا میرا ہاتھوں کو بلند کریں نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی رسالت جشنید ملادت نبی سرکار کی آمد دلتار کی آمد حضور کی آمد پربور کی آمد یحسین کی آمد تاہا کی آمد نارئی تکبیر